ایسے موانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے بات سنو میری بات دھیان سے موانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ جب امیر بنے تو موانا عنام صاحب یہ پوری دنیا سنیں گی بات اور موانا احتشام الحسن صاحب کا اندل بھی دونوں چھوڑ کے چلے گئے لیکن موانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھا بجا کر دیڑ سال کے اندر ان دونوں کو واپس لے کر آگے میں نے پہلے کہا انہوں نے اختلاف کیا تھا اس لئے واپسی آسان تھی مخالف لوگوں کی واپسی مشکل ہوتی پھر جمعانہ چلا موانا عیسوس صاحب کا لیکن دشمنیاں پیدا ہو گئی مولی عیسوس صاحب سے آتو گئے لیکن دل میں بیچ پڑ گیا بیچ پڑ گیا اور پھر انیس سو پینسٹھ دو اپریل بلال پارک مسجد لاہور حضرت موانا عیسوس صاحب نے امت اللہ علیہ نے فجر کے بعد کا بیان کیا اور بیان سے پہلے یا بیان کے بعد ایک ناشتہ ہوا تھا اب وہ ناشتے میں کیا تھا اللہ جانے ورنہ اٹھالیس سال کی عمر میں آدمی اتنا جلدی نہیں جاتا جو پوری دنیا میں سفر کر رہا ہو شکوک شبھات ہیں کیونکہ جیسے مولیس صاحب کا انتقال ہوا پوراں پڑوس والوں نے دفن کی تیاری کر لی قبر کھوڑ دی کہ ان کو یہی دفن کر دو یہ باہر بات نہیں جانی چاہیے وہ تو اللہ جزائے خیر دے مولانا ذکریہ صاحب کو انہوں نے زید کر کے مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی لاش کو انڈیا بلوایا کہ نہیں یہ تو نظام الدین دفن ہوں گی ورنہ کیا چکر تھا وہ اللہ جانے لیکن بیج وہیں پڑ گیا تھا کہ مولانا عیسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو مولانا ذکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا عیسوس صاحب کو امیر بنا دیا مولانا عیسوس صاحب بعضوں نے کہا کہ مولانا عیسوس صاحب کو امیر نہیں بنایا تھا امین بنایا تھا اور یوں کہا تھا کہ مولی حارون چھوٹے ہیں یہ جب بڑے ہو جائیں تو امانت ان کے حوالے کر دینا لیکن تقدیر کی بات ہے کہ مولی حارون صاحب بڑے ہی نہیں ہوئے یا بڑے ہونے نہیں دیا گیا دونوں باتیں ہیں میں بہت باریکی بات کر رہا اور میرے پاس سب یہ پروپ ہے کیونکہ جس دن مولی حارون صاحب کا انتقال ہوا مولانا عیسوس صاحب کے لڑکے کا انیس سو باہتر میں تو اس وقت کا ایک واقعہ مفتی عیسوس موتالا صاحب جن کا بھی انتقال ہوا انگلینڈ میں ان کی آڈیو یوٹیپ پہ موجود ہے انہوں نے کہا مولی عیسوس موتالا نے کہ میں انیس سو باہتر میں مولانا زکریہ صاحب کی خدمت میں تھا اور مولانا زکریہ صاحب کے خطوط پڑھا کرتا تھا اور مولانا زکریہ صاحب مجھ سے خطوط کے جوابات لکھوایا کرتے تھے جب مولی حارون صاحب کا انتقال ہو گیا تو مولی سعج صاحب کی والدہ نے مولی اظہر صاحب کی لڑکی نے مولانا زکریہ صاحب کو خط لکھا مولی صاحب موتالا خود کہہ رہے ہیں وہ خط پڑھنے والا میں ہوں میں نے اس خط کو پڑھا ہے اور اس خط میں لکھاتا حضرت ایک بات آپ سے کہنی ہے آپ تو بہت بڑے اللہ والے ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ میرے شوہر کو کس نے زہر دیا آپ مجھے اس کا نام بتائیں تاکہ جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں اس کو بدعا دیتی رہوں یہ مولی صاحب کی والدہ کا خط تھا مولی صاحب موتالا کہتے ہیں مولی زکریہ نے مجھے بلایا اور مجھ سے کہا اس کا جواب لکھو اور جواب میں مولی زکریہ صاحب نے یہ خط لکھا میری بچی میں جانتا ہوں تیرے شوہر کو کس نے زہر دیا لیکن میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اور میں تجھ سے بھی کہوں گا اللہ سے دعا کر اللہ تیرے شوہر کی مغفرت کرے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کا بہترین بدلہ تجھے تیری اولاد کی شکل میں دیں کہ مولی زکریہ صاحب کے خطے لیکن جب مولی نام صاحب امیر بنے بیس میں بات رہ گئی تب بھی اختلاف ہوا اس وقت اختلاف کرنے والے کون تھے پتہ ہیں مولانا رحمت اللہ میرٹھی جو مولی عیسوس صاحب رحمت اللہ لے جب سفر میں ہوتے تھے تو فجر کا بیان نظام الدین کا مولی رحمت اللہ میرٹھی کرتے تھے یہ آدمی وہ تھا جس کے بیانات پر لوگ دھانے مارتے تھے اب ان کو یہ تھا کہ مولی عیسوس کے جگہ پر بیان تو میں ہی کرتا ہوں ان کے بعد یہ کرسی تو میری ہے نہیں سمجھے آپ اب پہلے سے کرسی کا شوق ہو تو ابھی رستے میں ہم قصہ سن رہے تھے ایک آدمی کسی مزروں کے پاس گیا بیعت ہوا ان کے ساتھ رہنے لگا اور چند مہینوں کے بعد کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی کیا کہا حضرت کچھ تربیت نہیں ہو رہی کچھ فائدہ نہیں ہو رہا آپ کے پاس رہنے کا کہ کیوں کیا نیت لے کر آئے تھے کہ میں تو آپ کے پاس آپ جیسا بننے آیا تھا پہلے دن سے ہی کرسی کا شوق ہے تو کیا ملے گا پہلے دن سے ہی پیر بننے کی تمنہ ہے نہیں سمجھے آپ تو کیا ملے گا پہلے مجھائے نہ کرو کہ نہیں اللہ مجھے سمیر صاحب نے مثال دی مجھے سمیر صاحب نے مثال دی ایک بچہ پہلے سٹوڈنٹ ہوتا ہے ہے نا اس کے بعد ٹیچر بنتا ہے اس کے بعد اگزامینر بنتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے بولے یہاں تو پہلے دن سے اگزامینر بن جاتے ہیں امیر صاحب کو دس نمبر پھلاں کو پانٹ نمبر پھلاں کو دو نمبر پہلے دن سے فیصلہ کٹا ہے اس میں خود لینے کا نہیں اس میں خود لینے کا نہیں حضر معصر صاحب فرماتے ہیں جو اپنے ساتھیوں کے بارے میں یوں کہہ ہوئے ہیں کہ اس کا میرے ہاں کوئی مقام نہیں قسم خدا کی اس کا خود اللہ کی ہاں کوئی مقام نہیں جو یوں کہہ ہوئے ہیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں کہ اس ہمیں نہیں مانتا تو کہتے ہیں اس کو اللہ نہیں مانتا سیدھی باتیں ہیں ہاں تو پہلے دن سے جذبہ یہ تھا کہ محسوس کے بعد میں امیر بنوں اور جب امارت نہیں ملی تو چھوڑ کے چلے گئے مفتی مولا عبداللہ جانجی صاحب مولا سلیمان جانجی صاحب کے لڑکے نے مجھے بتایا حافظ صاحب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے نظام الدین کے سامنے سے گزرتے تھے سیڑھیوں پہ تھوک کے جاتے تھے یہ بھی چھوڑ کے گئے ہیں اور ان کے ساتھ چالیس آدمی نکلے ہیں لیکن قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں پوری تبلیغ کی سو سال کی تاریخ میں چھوڑنے والے تو بہت ملیں گے لیکن چھوڑنے کے بعد مورچہ کھڑا کرنے والے ان کے سیوا کوئی نہیں یہ بات ہے اس لئے یاد رکھو میرے دوستو کام نبیوں کا ہے اور کام صاحبہ کی سیرت پہ ہوتا ہے جب یہ اختلاف کر کے باہر نکلیں تو ان کو دو باتیں پیش کی گئی تھیں میں آپ کو بات بتاؤں اندر کی دو باتیں پیش کی گئی اور دونوں باتیں سیرت سے تھیں جیسے ابھی ہمارے دستگیر وعی نے بتایا کہ حضرت نے ایک واقعہ یہ سنایا کہ دیکھو حضرت سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اللہ کے نبی کی دنیا سے جانے کے بعد انصار کے امیر بننا چاہتے تھے اور سارے انصاروں کو جمع بھی کر لیا تھا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں امیر تو ایک ہی ہوگا اور وہ ابو بکر ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ مہاجرین کا امیر ابو بکر ہو اور انصار کا امیر سعید ابن عبادہ ہو یہ نہیں ہو سکتا یوں کہہ کر سارے انصاروں کو سمجھا کر ابو بکر ہاتھ پہ بیعت کروائی لیکن سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے یوں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا حضرت عمر نے کہا کوئی بات نہیں آپ بیعت مت کرو لیکن رہو ہمارے ساتھ رہو ہمارے ساتھ سعید ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ڈھائی سال تک بیعت نہیں کی سنو ڈھائی سال تک لیکن حضرت فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا کوئی مشورہ نہیں چھوڑا مسجد نبی کی نماز نہیں چھوڑی اور مدینہ شہر نہیں چھوڑا اب میں آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں تو کیا سیرت کا واقعہ یہ نہیں جانتے ہیں ارے جانتے کہ نہیں جانتے ہیں اختلاف کیا ہے لیکن حدود میں رہ کر حضرت نے فرمایا تمہیں مجھ سے اختلاف ہے کوئی بات نہیں مجھ سے اختلاف کرو مگر یہاں سے مجھ جاؤ ایک آدمی سیدھے سادھے لباس میں شٹ پینڈے میں آیا میرے پاس بیٹھ کے بات کرنے لگا مجھے نہیں معلوم کہ یہ ایک مخصوص قوم کا ہے وہ میں نہیں بتاتا مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا اور میں نے اس کے سامنے ایک دم سے کہہ دیا میں نے کہا اپنے والے تو بریلوی سے گے گزری نکلے اس دم مجھے دیکھنے لگا کیا کہہ رہا ہاں میں کہا ہاں اپنے والے تو بریلوی سے بھی گے گزری نکلے کہا کیا مطلب میں نے کہا دیکھو نا بریلوی والوں نے مکہ اور مدینہ کے امام کو تو جھٹلایا مگر مکہ مدینہ جانا نہیں چھوڑا سمجھ بھائی اختلاف امام سے ہم نمال نہیں پڑھیں گے لیکن مکہ مدینہ جانا تو جب مرکز نظام الدین کے امام سے اختلاف ہے تو مرکز کیوں چھوڑو ایک صاحب کہہ رہے تھے ہم تو اکابرین سلاسہ کے ماننے والے ہیں میں نے کہا اکابرین سلاسہ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے سے بھی محروم ہیں کہ قبر بھی اندر ہے قبر بھی کہاں ہیں اکابرین سلاسہ کی قبر کہاں ہیں اکابرین سلاسہ کے ماننے والے قبر پر فاتحہ پڑھنے سے محروم ہیں بولو دنیا کیا تماشا دیکھ رہی ہے تھوڑی سی حقل ہو تو آدمی کھول لیں سمجھنے کی بات ہے دوست تو ایک بات تو سادیم نے عبادہ کیت سنائی اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ حضرت عبوظر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ نو کو حضرت عثمان غنی سے اختلاف تھا اور بہت لڑائی ہوتی تھی مشوروں میں جھگڑوں پر جھگڑے کیونکہ عبوظر غیفاری شندت پسند آدمی وہ ذرا بھی چلنے نہیں دیتے تھے نہیں سمجھے کسی نے ان کو کہا کسی کے پاس بیس دینار ہو تو کتنی زکاة دینے کا حضرت عبوظر نے کہا ساڑھے بیس دینار کہتے ہیں ساڑھے بیس دیناری دینار ہے تو کیوں وہ بیس کیوں جمع کیا پادہ دینار اوپر دینے کا جمع کیوں کیا اس کی سجاہ ہو جائے اب ایسا مزاج کا آدمی اور حضرت عثمان غنی کے زمانے میں مال آ رہا ہے تو مسجد کی نویت بدل گئی مسجد کے اندر نقش و نگار ہو گئے تو عبوظر غیفاری کو اختلاف ہوا عبوظر غیفاری کو اختلاف ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے سارے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئے اس کا کوئی حل نکالو یہ روز کے جگڑے اور ایک حل تو نکالنا چھے نا تو حل یہ نکالا کہ عبوظر غیفاری کو بٹھا کر کہا کہ دیکھو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ جو ہے مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے ربزہ ہم مشورہ سے وہ جگہ آپ کے لئے تیہ کر دیتے ہیں آپ وہاں جا کے رہو اور اپنی زندگی کے آخری دن وہاں گزار لو تو عبوظر جو کہ مخلص تھے نا اور اختلاف کا مخالفت نہیں تھی تو اپنے امیر کی تات کی اور جا کر ربزہ رہنے لگے آپ لوگ کئی واقعات ربزہ کی پڑے ہوں گے وہ واقعہ پڑا ہوگا کہ ایک غلام رکھا انہوں نے اور پھر وہ اونٹ دوسرا لے کر آیا ہے نا ارے پڑا کی نہیں فضائل عمل میں اور وہ واقعہ بھی پڑا ہوگا کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنی بیوی کو کھانا پکاؤ تو کہا کس کے لئے کا ایک جماعت آئے گی جو مجھے دفن کرے گی تو وہ جنگل میں لیتے تھے اختلاف تھا ان کو تو حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں اختلاف ہے تو تم ہمارے پاس آؤ ہم مشورہ سے کوئی جگہ آپ کے لئے تھیہ کر دیں سیرت کا فیصلہ تھا نا اب اتنی بڑی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم کو جاتا سمجھ میں آتا ہے کہ ان کو میں نے کہا ایک بات بول سیدھی سیدھی بات بول ایک عالم ایک عالم شیخ الحدیث وہ کعبت اللہ کی طرف بیٹھ کے پشاپ کریں اور میرے جیسا جاہل اس کو گئے حضرت کیبلہ ہے تو تیرے جیسا کوئی جاہل وہاں کھڑا ہو کہ تیکو جادہ سمجھ پڑتی کہ شیخ الحدیث کو تی بات کو ہم کو بھی سمجھ پڑتی اتنی تو ہم کو بھی اقل ہے نا بھئی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اختلاف غلط ہے ہم کہہ رہے ہیں اختلاف کے بعد جو طریقہ ہے وہ غلط ہے یہ طریقہ نہیں ہوتا اختلاف کا ورنہ صحابہ میں اختلاف اس سے بڑے ملیں گے ہاں امام ابو حنیفہ اور امام شعفائی کی نماز میں چار رکعت میں سننا کان کھول کے فضائل عمل میں لکھا ہے میں نہیں بولتا چار رکعت میں دو سو مسئلے اختلاف والے ملیں گے تمہارے کو تم تو خالی رفع دین جانتے ہو آمین بل جہے جانتے ہو دو سو مسئلے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں امام کے پیچھے سورے فاتحہ پڑھنی پڑھے گی اور امام شعفی کہتے ہیں فاتحہ پڑھنا حرام ہے نہیں پڑھ سکتے آپ معاف کرنا امام حریفہ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے امام شعفی کہتے ہیں پڑھنا پڑھے گی امام شعفی کیا کہتے ہیں پڑھنا ہی پڑھے گی اسی لئے کہ اسی سی شعفی مجد میں تم نماز پڑھو گے نا تو بلد دو لین آمین کے بعد تھوڑی دیر رکھتے ہیں اور پھر سورت پڑھتے ہیں کیوں اتنی دیر میں مسللی سورے فاتحہ پڑھتے ہیں ہاں امام حریفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وضو کو توڑنے والی چیزیں آنٹ ہیں وضو کو توڑنے والی چیزیں آنٹ ہیں اور امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگا تو بھی وضو توڑ جائے نا ہاں قرآن سے ثابت کیا انہوں نے اولا مستم النصہ اولا مستم النصہ اسے ثابت کیا انہوں نے تو ایسا اختلاف تم کو امام میں ملے گا لیکن آج تک تم نے کبھی اماموں کو لڑتے دیکھا ارے بولو کبھی مسجد سے نکالتے دیکھا یہ سننا صرف انہوں نے جندہ گری ہاں کوئی اختلاف نہیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر نماز پڑھی اور نماز میں رفیدین نہیں کیا مریدوں نے کہا حضرت آپ تو رفیدین کے قائل ہیں اور ابھی جو شیخ یونس جونپوری جو مظاہر العوم کے شیخ الحدیث ہے نا ان کا جملہ میں نے اپنے کانوں سے آوڈیو میں سنا اتنا بڑا محدث آدمی کہہ رہا تھا کہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے پاس رفیدین کرنے کے جواز کے جو دلائل ہے وہ امام ابو حنیفہ کے نہ کرنے کے دلائل سے مضبوط ہے مگر میں ہنفی اس لئے میں نہیں کروں گا باقی دلائل ان کے مضبوط ہے ایسا مضبوط آدمی جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مزار پہ پہنچا تو رفیدین نہیں کیا مریدوں نے پوچھا کہ آپ نے رفیدین نہیں کیا تو امام شعفی نے قبر والی کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے اس کے اکرام میں رفیدین چھوڑ دیا ہاں اختلاف اختلاف کی جگہ پر دوستو حدود اختلاف کتاب مونا زکریہ صاحب کی پڑھو حدود اختلاف ملتی بھی نہیں اب مارکٹ میں گائب ہو گئی جب سے اختلاف ہوا ہاں میں ووٹ ٹونڈا نہیں ملتی ہو وہ پڑھو اختلاف کی حدے کیا ہوتی ہیں میں ایک مردہ وہ مشورے میں بیٹھا تھا تو ایک اللہ والے یوں کہہ رہے تھے دیکھو اختلاف میں پڑھ کر اللہ کے سامنے مجرم بن کر حاضر مت ہو بلکہ مظلوم بن کر حاضر ہو کھئی زبان سے ایسے جملے مت نکالو کہ تم مجرم بن جاؤ ہاں اس لئے ہم کہتے ہیں اختلاف کرو لیکن حدود میں رہ کر کرو کل کو واپس آنا پڑے تو دروازے کھلے رہوے اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ ریوس بند ہو جاؤ گئے سمجھ رہے ہیں میری بات اتنے آگے چلے گئے کہ اب واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے ہاں واپسی کے راستے نظر نہیں آ رہے ابھی میرے پاس ایک آڈی آئی کسی نے معامل اللہ صاحب سے کہا آپ نظام الدین واپس چلے جاؤ تو کہہ رہے واپس چلے جاؤ واپس چلے جاؤ سر پھڑوانے جاؤے جان کا خطرہ ہے ہمارا تو حضرت معنی صاحب صاحب نے کہا کہ معنی عیسیٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کو انیس سو سہتالیس میں یوں ہی کہا تھا کہ جب دیش بٹا تھا کہا آپ پاکستان چلے جاؤ نظام الدین میں آپ کی جان کو خطرہ ہے تو معنی صاحب صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ جان سے زیادہ مرکز بچانا فرض ہے کیا بچانا فرض ہے اور اب کیا کہہ رہے لوگ جان بچانا فرض ہے تو پوچھو جان بچانا فرض ہے مرکز بچانا فرض ہے اس کیلئے میرے دوستر میں یہ ساری باتیں اس لئے نہیں کر رہا بلکہ میں تو آپ لوگوں کو صرف اتمنان دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا روزانہ دو رکعت پڑھ کر شکریہ آدھا کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت صحیح جگہ پر اور بہت صحیح امیر کی عمارت میں کام کرنی کہ اللہ نے تو سچی کہتا ہوں ایسا آدمی زندگی میں میں نے کبھی نہیں دیکھا بلکہ دنیا نے نہیں دیکھا ہمارے بمبئی کے ذمہ دار کہہ رہے تھے میں پندرہ دن کینیڈا سات میرا حضرت کے علاج کے لئے پندرہ دن چوبیس گھنٹے میں نے حضرت کے دیکھے حضرت صرف نماز کے انٹیم پہ نماز ورنہ منتخب حیات الصحابہ منتخب حیات الصحابہ اس کے علاوہ کوئی عمل ہی نہیں ان کے پاس نہ کسی کی غیبت سنتے ہیں نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں سچی کہتا ہے نہ کسی کی غیبت کرو نہ کسی کی غیبت سنو اس کے لئے اللہ کے وادww سے دوستو اس کام کی قدر کرو اپنے امیر کی قدر کرو اپنے مرکز کی قدر کرو جتنا کہا جارہ انتنا کرو جیسا کہا جارہ ویسا کرو یہ سیرت سے ملے گا آپ کو حضرت عزیفہ کو کہا جاؤ کافیرات کے اندر جاسوسی کر کے آؤ وہ گئے اور دیکھا ابو سفیان تاپ رہے نکالا تیر اور بٹھایا اچانک آواز آئی یا دل میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا کہ حرکت مت کرنا واپس رکھ دیا لوگوں کو شک ہو گیا کہ ہمارے اندر کوئی جاسوس ہیں سب اپنا اپنا ہاتھ پکڑ لو انہوں نے باجوا دیکھا ہاتھ پکڑ اے تو کون ان کو کوئی پوچھے اور پھر واپس آئے تو راستے میں فرشتے ملے کہا تمہارے سردار کو کہنا دشمنوں کا انتظام ہو گیا علماء لکھتے ہیں کہ یہ کام کا اصول ہے جتنا کہوے اتنا کرو جیسا کہوے حضرت مولانا انام صاحب رحمت اللہ علی کے خادم تھے مولانا احمد لارڈ صاحب ایک مرد بہ مولانا احمد لارڈ صاحب کو یوں کہا جاو اوپر دیکھ کر آؤ مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں خود مولانا احمد لارڈ صاحب نہیں کس سر سنایا مولانا احمد لارڈ صاحب اوپر گئے دروازہ کھٹ کھٹایاں تو دروازہ کھلا تھا مولانا احمد صاحب نے کہا اندر آجاؤ کون مولانا کے دے میں دروازہ کھل کے اندر گیا تو میں نے دیکھا مولانا احمد صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں اب میں نے وہاں کھڑے کھڑے سوچا کہ حضرت نے دیکھنے بھیجا ہے کچھ کام تو ہوگا کہ نہیں ہوگا تو میں نے اگدم سے مولانا عمر صاحب نے کہا حضرت بھولا رہے ہیں حضرت جی بھولا رہے ہیں مولانا عمر صاحب نے اپنا قرآن بند کیا اور مولانا عمر لارڈ صاحب کا ہاتھ پکڑے کے نیچے آگئے اور نیچے کمرے میں گئے جب کمرے میں گئے اور مولانا عمر صاحب سے کہا حضرت فرمائیے کچھ کام تھا آپ نے بھولایا کہ میں نے تو نہیں بھولایا کہ آپ نے نہیں بھولایا ہاں میں نے تو نہیں بھولایا کون آیا تھا آپ کے پاس تو کہا وہ احمد لاتھ ہے وہ کہہ رہے آپ نے بلایا اچھا احمد لاتھ بلایا آپ کو ایک کام کرو آپ جاؤ احمد لاتھ کو اندر بھیجو جب وہ اگدم کم عمر تھی مانا کی 1965 کی بات فارق ہو کر آئے تھے 1962 میں تو محمد لاتھ صاحب کو اندر بلایا اور حضرت نے اپنے سامنے بڑھا کر کہا مولی صاحب تبلیغ کا اصول یاد رکھو جتنا کہے اتنا کرو جیسا کہے ویسا کرو تم کو کہا دیکھ کر آؤ تو دیکھ کر آنے کہا بلانے کس نے بولا بلانا ہوتا پھر میں بھیجتا اپنے دیماغ کے گھوڑے مد دوڑاؤ سنو اس وقت نظام الدین سے جو بات کہی جاری وہ کرو تو تمہاری ترقی ہے اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی اس سے ہٹ کر ترقی ہو ہی نہیں سکتی لوگ تم کو گمراہ کریں گے یہ نہج نہیں ہے وہ نہج نہیں ہے میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملہ ان کو سناو جو تم کو کہے ہوئے نہ نہج نہیں ہے اس کو میاں جی محراب صاحب کا جملہ سناو میاں جی محراب صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے بنگلے والی مسجد کے میمبر سے جس زمانے میں جو بات کہی جائے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا بات ختم ہوگئی کیا تھا بنگلے والی مسجد کی مرکز سے جس زمانے میں جو اصول بتایا جاوے وہ اس زمانے کا نہج ہوگا اس زمانے کا نہج یہ ہے نہیں سمجھا کہ مسجد کی آبادی اور ایک دن فضائل اور ایک دن منتخب کی تعلیم گھروں کے اندر قرآن کے حلقے اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے یہ سب اہد کرو انشاءاللہ کریں گے کریں گے سب اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوں ایک صاحب نے مجھے کہہ رہے تھے وہ ایک ہی کتاب تھی اچھی خاصی یہ دوسری کتاب شروع کر دی کتنا انتشار ہے نا دنیا میں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو کس نے کہا ایک تھی ایک ہی تو تھی میں نے کہا ایک تھوڑی تھی حضر مولی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں پانچ کتاب تھی کہاں پانچ تھی میں کہاں پانچ تھی کونسی کونسی میں کہا سن ایک حکایت صاحبہ تھی ایک فضائل نماز تھی ایک فضائل تبلیغ تھی ایک فضائل ذکرتہ اور ایک فضائل قرآن کتی گدا ہوئی پانچ تھی نا اس کے بعد فضائل صدقات کب لکھی گئی میں دلیل دوں فضائل صدقات کا آخری صفحہ جہاں فضائل صدقات ختم ہوتی ہے نا اس پہ لکھا ہے الحمدللہ یہ کتاب سن انیس سو انپچاس میں پوری ہوئی نائنٹین فورٹین نائن میں فضائل صدقات اور فضائل حد لکھی گئی اب مانا علیہ صدقات کا انتقال تو چومالیس میں ہو گیا تھا چومالیس میں ہو گیا تھا کتاب کب لکھی پانچ سال کے تو فضائل صدقات کو تعلیم میں کس نے شامل کیا مانا عیسوس صدقات نے شامل کیا تو پانچ سے دو ہو گئی کتی ہو گئی پھر پھر میں نے کہا مانا عنام صدقات کا زمان آیا تو مانا عنام صدقات نے پستی کا واحد دل آج ایک نام کی کتاب مانا عطشام صاحب کی اس کو جوڑ دی کتی ہو گئی اب مانا علیہ صدقات کے زمانے میں پانچ مولی عصف صاحب کے زمانے میں سات مولی عنام صاحب کے زمانے میں آٹھ ہر زمانے میں ایک ایک بڑی نا تو ابھی بڑی تو تمہارے بیٹے میں کائی کو دکھا بولا ایک کچھ ہے نا تمہیں کہا میں ساتھ میں بائنڈنگ کر دیتا منتخبی فضائل آمد اخت بھی موٹی ہوتی ہے ایک کچھ پڑھو نا دو کا ایک ہوں پڑھتے تو تم ساتھ کتاب ساتھ میں بائنڈنگ کرو دنیا کو کوئی ایک کتاب ایک کتاب ہمچہ بے وکوب ہے میں نے میری آنکھوں سے انیس سو پنچہ نو میں اور چورہ نو میں جب میرا شروع شروع کا وقت تھا ہمارے والد صاحب کے پاس تبلیغی نصاب کر کے کتاب دیکھی فضائل آمد کے الگ رسالے ہوتے تھے فضائل ذکر کے الگ ہوتے تھے کے نہیں اس جمعہ میں دو دو روپے کے ملتے تھے ڈیڑھ روپے کا دو روپے کا یہ تو جبور پسی کے ایک بات ہے بگر مشورے کے بگر مشورے کے مجھے یہ بتاؤ مشورے کا اصول کیا مشورے کا اصول کیا کہ مشورے کا اصول یہ ہے کہ آپ مشورے میں بیٹھ کے رائے دے دو اور رائے دینے کے بعد امیر اگر تمہاری رائے کے خلاف فیصلہ کر دے تو تمہارے ماننا کے نہیں ماننا کے نہیں ماننا اچھا امیر گلت رائے کسرت رائے کا پابل دے کیا بلکہ میرے کو تو یہ اصول سکھایا گیا بچپن میں کہ تمہاری رائے پر فیصلہ ہو جائے تو دھرو اور تمہاری رائے پر فیصلہ نہ ہو تو خوش ہو جاؤ ارے صحیح ہے کہ نہیں اب مشورے میں بیٹھے ہیں چار آدمی نے کا کتاب نہیں چلنی چاہیے اور پانچنے کا چلنی چاہیے اب امیر نے فیصلہ کر دیا کہ چلے گی اب وہ چار کہوے نہیں ہم نے تو نام بولا تھا کئی کچھ چلائے ابھی باہر نکل کے کہوے نہیں مشورے سے نہیں ہے تو مشورے سے نہیں ہے وہ خود ان کو پوچھو قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا کے کہوے کہ کابت اللہ کے اندر جب تم بیٹھے تھے اور منتخب کی جب بات آئی تھی اور باقیدہ زہر کے مشورے میں تیہ ہوا تھا کہ منتخب پڑھی جائے گی کی بسم اللہ اثر کی نماز کے بعد حاجی عبدالواف صاحب کریں گے یہ تیہ ہوا تھا یہ اس سے پہلے کی میری بات میں ہے لیکن ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اثر کے بعد حاجی صاحب کو قابت اللہ میں نہیں آنے دیا گیا وہ نہیں آنے دینے والے کون تھے اب تحقیق کرو پھر حضرت نظام الدین میں آ کر حضرت نے مشورہ کیا اور پھر بات رکھی کہ بھئی یہ چیز ہوئی ہے اور اس کو کیا کرنا سارے نظام الدین کا قابلی نے کب ہے ہونی چاہیے ان چند کے علاوہ اور کچھ ان مشورہ سے تے ہوئی تب جا کر حضرت نے کھلے عام جو سب سے پہلا اعلان کیا دو ہزار چھے کے مالگاؤں کا اجتماع آپ کو یاد ہو اس میں سٹیج کے اوپر سے حضرت نے کہا تھا کہ منتخب عمومی تعلیم میں پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دو ہزار چھے سے لے کر دو ہزار بارہ یا تیرہ تک ہمارے گجرات میں مسجدوں میں پڑھی گئی ہے پڑھی گئی ہے پھر بات میں ایک تم سے اعتراض آ گیا کہ بھئی اس میں فائدے نہیں ہیں امت گمراہ ہو رہی میں نے کہا کتنے گمراہ ہو گئے لسٹ بھیجو میرے پاس ہم گمراہ ہوا آپ مجھے بتاؤ فضائل عمال پر اعتراض اور اس کے جواب کتاب ہے کے نہیں ہے کے نہیں بولو لیکن آج بیس سال پچیس سال ہو گئے انیس سو پنچھانے سے پکڑو آج کتنے ہوئے بائیس اور پانچ ستائیس سال میں منتقب آدیس پر اعتراض اور اس کے جواب کوئی کتاب چھبی گیا ساری مستند حدیثیں ہیں اور مستند حدیث پر غیر مستند حدیث کو ترجیح دینا علماء سے پوچھو کیا ہے آپ کے پاس ایک پکی حدیث ہیں اور آپ کے پاس کمزور حدیث ہیں آپ کس کو لوگے پکی حدیث کو لوگے یہ تو جاہل بھی کہے گا نا ابھی میں راجستان میں تھا میں نے یہی کہا میں نے کہا بھئی اعتراض تو اعتراض تو فضائل عمال پر ہوا ہے اس میں کوئی شکی بات تھوڑی ہے اس کے لئے اس پر چیزوں سے باہر نکلو یہ تو ہمارے ساتھیوں کا تقادہ اتنی تفصیل سے بول گئے آپ کے سامنے ورنہ میری عادت نہیں ورنہ میری عادت سمجھ میں ہی بات اس کے لئے اللہ کے بات سارے اختلافات کو چھوڑو ہمارے امیر حضرت وہاں ساتھ صاحب ہے اور ہم شخصیت سے نہیں جڑے ہیں سننا مانا علیہ صاحب رحمت اللہ لے امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مولانا عینام صاحب امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مولانا عیسو صاحب امیر تھے وہ ہمارے امیر تھے مولانا زبید صاحب امیر تھے وہ بھی ہمارے امیر تھے اب مولانا ساتھ صاحب امیر ہے وہ ہمارے امیر ہے اور اس کے بعد جو امیر بنے گا وہ بھی ہمارا امیر ہوگا مگر شرط ہے کہ نظام الدین سے جڑا ہو جائے فاروق بھائی بینگلور بن جاوے امیر ہم مان لیں گے ہم کا نا بول ہم ماننے کو تیارے لوگ کہہ دیں ہمارے بڑے ہمارے بڑے میں نے کہا ہمارے بڑے تو نظام الدین سے جوڑا وہ بڑا باقی سب کو بزرگ مانیں گے عالم مانیں گے مفتی مانیں گے اپنے سے بڑا تقوی والا مانیں گے مگر بڑا نہیں مان سکتے ہماری کچھ مجبوری ہے ہمارے بڑے تو نظام الدین ملے سمجھنا ہی بڑا اور پھر کوئی اعتراض کرتا ہے کہ حضرت کو امیر کس نے بنایا ایسا سوال ہے جس کا کوئی ہاتھ پیر نہیں پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ جب حضرت معلی نام صاحب کا انتقال ہوا ہے تو تین دن تک مشورہ ہوتا رہا بنگلے والی مسجد میں اور وہ مشورہ امیر بنانے کا ہو رہا تھا اب آپ کہو کہ نہیں جی وہ تو مانا علیہ صاحب کہہ کر کہہ تھے کام کو شورہ کے حوالے کرو تو پھر مانا عیسف صاحب کو اور مانا علیہ صاحب کو امیر کائی کو بنائیں مانا علیہ صاحب تو اپنے زمانے میں کہے ہوں گے نا کہ قبر میں سے آکر بول کے کہے مانا علیہ صاحب کے انتقال کے بعد ارے کب کہیں ہوں گے وہ اپنے زمانے میں کہیں ہوں گے نا اگر کوئی ملفوض ہے بھی آپ کے پاس کہ میرے بعد یہ کام شورہ کے ماتشنی میں چلے گا تو مولی علیہ صاحب جب کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر مولی عیسف صاحب امیر کیسے بنے آپ مولی عیسف صاحب کو امیر مانتے ہو مانتے ہیں مولی عیسف صاحب کو امیر مانتے ہو مولی علیہ صاحب کہہ کے کہتے ہیں نا وہ ان کی پکڑ ہو گئی بات ایک دم بے بونیاد ہو گئی مانا عناف صاحب نے بھی جو شورا بنائی تھی کام کو شورا کے حوالے نہیں کیا تھا بلکہ یوں کہا تھا یہ شورا میرے بعد بیٹھ کر امیر بنا لیں جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کے انتقال کے وقت حضرت عمر نے ایک شورا بنائی تھی چھے آدمی کی جس میں حضرت عثمان تھے حضرت عبد الرحمن ابن عوب تھے حضرت عبداللہ ابن عمر تھے حضرت صلحہ تھے حضرت زبیر تھے چھے کی شورا بنی اور پھر کہا کہ اگر دونوں طرف تین تین ہو جاویں تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوب ہو اس طرف کا فیصلہ کر لینا یہ حضرت عمر کہہ کر گئے تھے تو وہ شورا نے بیٹھ کر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کو امیر بنایا ایسے حضرت معاینام صاحب نے دس آدمی کی شورا بنائی اور وہ شورا مشورا کرنے بیٹھی تھی امیر کا اب آپ کو اس کی کیا دلیل ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس مشورے کے اندر معنی صاحب نے یوں کہا تھا کہ اگر تم مجھے امیر بناوگے تو معنی صاحب والے کر جائیں گے اور معنی صاحب نے کہا تھا اگر تم مجھے امیر بناوگے تو مجھے صاحب والے کر جائیں گے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں امان در سے بتاؤ مشورے میں ایک آدمی یوں کہہ رہا ہے اگر تم مجھے امیر بناوگے تو میرے والے ان کے والے کر جائیں گے وہ کہہ رہے ہمیں بناو تو امیر بننے کا مشورہ چل رہا ہے تب ہی تو امیر کی باتیں آ رہی اگر شورا کے حوالے تھا تو کرنے کیا سر ہوتی تین دن تک نہ ٹک آخر میں تیرہ محرم تیرہ محرم دس محرم کو حضرت جی کا انتقال ہوا تیرہ محرم کو نظام الدین میں جو کرسی ہے نا کرسی ہاں وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت میاں جی محرات صاحب رحمت اللہ لے کمرے میں سے نکلے اور آ کر کہا کہ ہماری ساری شورا کے مشورے سے اب یہ کام تین لوگوں کے حوالے ہوا ہے اور تین لوگ اس کام کو لے کر چلیں گے اس میں ایک مانا ازار صاحب ایک مانا زبیر صاحب اور ایک مانا ساتھ صاحب یہ تینوں کے حوالے کام ہو گیا جب مانا ازار کا انتقال ہو گیا تو مانا ساتھ اور مانا زبیر صاحب کام لے کر چلتے رہے اب مانا زبیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو کون بچا مائی مشتاق صاحب کہتے تھے غزو موتا کے اندر اللہ کے نبی نے کہا کیا کہا مالو کیا کہا زید بن حارسہ امیر ہوں گے اور وہ شہید ہو جائے تو جعفر ابن ابی طالب اور وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ ابن رواحہ اور وہ شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے امیر جیسے وہاں تین تے ہوئے نا یہاں اتنی تین تے ہوئے اور جیسے عبداللہ ابن رواحہ کے انتقال سے پہلے مسلمان امیر نہیں بنا سکتا سمجھ گئے اب آگے میں بولتا نہیں ہوگئی بات صاحب ان کمسیری بات ہے اور مجھے بتاؤ حضرت محساس صاحب کے علاوہ کون ہے دنیا میں جس کو پوری دنیا امیر تسلیم کر علاقے دو چلو ارے کوئی کو قبول کر سکتی ہے آپ سوچو نا اس خاندان کے علاوہ کوئی خاندان بیٹھ سکتا ہے کہ نہیں اللہ نے ان کو ایک مقام دیا بھائی وہ امت کو لے کے چل رہے ہیں ہم ساتھ دیں ان کا ورنہ میں بھی ایک زوال کر سکتا ہوں حضرت علی کو کون امیر بنایا لاؤ پوری دنیا میں میرے پاس جواب کونسی شورانے کونسے مشور حضرت علی امیر بنے بھائی ہاں پوچھو جا کر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سارا کام کا حضرت علی سموالتے تھے جب حضرت صفحان غنی کا انتقال ہو گیا تو ساری چیزوں پر حضرت علی نے کنٹرول کر کے امیر بن گئے ہاں ایسا ہوا ہے